تنقید کی زد میں آئی ہوئی پاکستانی ٹیم پہ ایک اور انکشاف محمد عفیز کی طرف سے جو صاحب کا کیپٹن بھی ہیں اور پی سی بی کا اہم عددار بھی رہے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے یہ حالات تھے کہ میں ڈریسنگ روم میں گیا تو وہاں پہ چار سے پانچ کھلاڑی خراتے لے رہے تھے سو رہے تھے یہ انکشاف انہوں نے اس وقت کیا جب وہ ایک ٹی وی چینل پہ تھے اور وہاں پہ اسٹریلین کھلاڑی ایڈم گلگریسٹ اور مائیکل وان بھی تھے جب انہوں نے یہ بات کی تو آگے سے اسٹریلین کھلاڑیوں نے کہا کیا وہ تھکے ہوئے تھے اس لیے سو رہے تھے خراتے لے رہے محمد عفیز نے پاکستانی میڈیا سے بھی گلا کیا کہ جب انہوں نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو میڈیا نے ان پہ ہی تنگید شروع کر دی میں نے کلاڑیوں سے صرف یہ کہا تھا کہ وہ میدان سے باہر ٹریننگ سیشن کے باہر جو مرضی کریں لیکن یہاں پہ ایک پروفیشنل طریقے سے کھیلیں پروفیشنل طریقے سے ٹریننگ کریں لیکن میری ایک نا سنیں گئی اور پاکستان ٹیم آج ان حالات کو پہنچ گئی ہے